ویلکم ٹو آرٹی ویلوگ آج میں آپ کے ساتھ منڈالا آرٹ شیئر کرنے والی ہوں میں نے اس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن پڑھی اور آپ کے سامنے میں بہت سی انفرمیشن آج لے کر آئی ہوں مجھے یہ آرٹ بہت ہی پسند ہے اور آپ نے اگر سنا ہوگا تو اتنا آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ اس آرٹ کا تعلق میڈیٹیشن سے بہت حد تک رہا ہے اور سٹل ہے اب اگر یہ ہسٹری کے بارے میں بات کی جائے تو منڈالا آرٹ جو ہے فورت سینچری اولڈ ہے انڈیا چائنہ نپال اور پھر سب کانٹیننٹ میں یہ بہت زیادہ فلارش کیا اور زیادہ تر سپیسیفک اس کو سب کانٹیننٹ کے لحاظ سے انڈیا میں کیا جاتا ہے منڈالا کا اصلی معنی جو ہے وہ سرکلز ہے سرکل کے ذریعے ریپریزنٹیشن ہے آرٹ کی اگر نیچر کے اکورڈنگ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نیچر جو ہے یہ ہمیشہ ایک پیٹرن میں بنائی ہے اسی وجہ سے ان پیٹرنز کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو یہ میڈیٹیشن کا ذریعہ بنتی ہیں اسی میڈیٹیشن کی بیس پر یہ سنسکرٹ زبان سے ہوتا ہوا ہندوئزم میں آیا اور ہندوئزم سے یہ بودھزم میں داخل ہوا اگر ان منڈالا کو سپیسیفکلی ڈیفائن کیا جائے تو یہ جیومیٹریکل شیپز ہوتی ہیں خاص قسم کے سیمبلز میں اور اسی وجہ سے یہ سپیرچول ٹریڈیشنز میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ان کو بار بار پریکٹس کرنے سے کول اور کام رہا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سپیرچول گائنس میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی منڈالا کو اگر آپ بہت زیادہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کو میڈیٹیشن کی طرف لے جاتی ہیں مطلب آپ منٹلی کلیر کام اور سٹیبل سٹیٹ میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو پرلونگ اور دیکھا جائے تو یہ ٹرانس انڈیکشن میں بھی استعمال ہوتی ہیں اب ٹرانس انڈیکشن کے معنی میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گی کہ یہ سیمی کونشیسنس ہے اگر کسی کو آپ انڈیسپونسیف شروع کرنا شروع کر دیں کہ مطلب کہ اس کا تعلق اس کی باہر کی انوارمنٹ سے بلکل نہ رہے تو اسی سے ہوتا ہوا یہ میڈیٹیشن میں استعمال ہوا اور ایون منترہ میں جا کر یہ میجک میں استعمال ہونا شروع ہوا فلو پیدا کیا گیا اور سب سے بڑھ کر اس کو پریئر کے طور پر استعمال کیا جانے لگا اور اس کے علاوہ اگر پرلونگ اس کو مزید دیکھا جائے تو یہ سائیکللوجیکل انکلویزنس میں بھی استعمال ہوتا رہا مطلب کہ کانشیسنس کو آلٹر کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا اندس پل سنس آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہی انڈریسپونسیف تو ایکسٹرنل سٹیمولار سپیریچولیزم ہی اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا جانے لگا کہ بودھزم جو ہے اس میں بودھشت اس کو وننس ویدھا یونیورس کال کرتے ہیں مطلب کہ یہ اس کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ انڈر سیلف کے لیے ہے اور یہ بیلنس سٹریس کو ریڈیوز کرنے کے لیے کریٹیوٹی کو انسپائر کرنے کے لیے ستل اب بھی استعمال ہوتا ہے یہ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے خود کو جاننے کے لیے اور روحانیت کو جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایون فرنینڈا بونیفینہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ کولن کام کر دیتا ہے کہ آپ کا بریتھنگ ریٹ اور آپ کا ہارٹ ریٹ سلوڈاون ہو جاتا ہے وہ اکثر اس کو پریکٹس کرتے تھے اسی طرح سیمنز نے یہ کہا ہے کہ سپیریچولیزم کا تعلق ہے اس سے فیلوسفی کا تعلق ہے اس سے سائنس کا تعلق ہے اس سے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی آپ کے مدد کرتا ہے کہ آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور کاسمک ٹرث معلوم کر سکتے ہیں اگر کاسمک ٹرث کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو تو کاسمک ٹرث وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں پر اگر بینگ مسلم آپ کہیں تو وہ ریڈییشنز ہیں جن کا وجود ہے لیکن ہم ان تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے ہیں چلیں آج کے لیے اتنی انفرمیشن کافی ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا